حکومتی ترجیحات دیکھ کر حکومت اس وقت سب چھوڑ چھاڑ کر ایک مقصد کے پیچھے لگی ہے اور وہ ہے عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف رات کے اندھیرے میں چھاپے اور گرفتاریاں یقیناً اس عمل سے تو یہی لگتا ہے کہ جیسے ملک کے دیگر تمام مسائل حل ہو گئے ہوں آٹے کی قیمت میں تو جناب 120% اضافہ ہو گیا تو یہ ہوشبہ اضافہ ہے اور یہ ان کی کہتے ہیں حکومت کی ناکامی کا مو بولتا ثبوت ہے اور پھر اس چیز کو اس ناکامیوں کو چھپانے کے لیے لوگوں کی تکلیف چھپانے کے لیے یہ پھر یہ کرنا ہے کہ جناب نون ایشیوز کو کرو لوگوں کو گرفتار کرو تاکہ سرخی کچھ اور بن جائے اب کیا خان صاحب جو ہے اپنی مشکلات کو ایک نیریٹیو کے ذریعے سے ایک ایڈوانٹیج میں تبدیل کر پائیں گے جب بھی دیکھیں آپ پہ جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ سٹیٹ یا گورنمنٹ کا رویہ ہوتا ہے تو آپ ایک سمپیٹی بھی گین کر سکتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم میں ہوں مقدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی ایسا لگتا ہے ملک میں اس وقت دودھ شہد کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہیں مہنگائی نام کی کوئی چیز ملک میں ہے ہی نہیں معیشہ ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل کر مصبت اشاریوں میں تبدیل ہو چکی ہے آٹے کے حصول کے لیے لگی لائنوں میں کوئی غریب دھکے کھا کر نہیں مر رہا دہشتگردی کا ناصور تو اس مملکت خداداد میں جڑ سے ہی ختم ہو گیا ہے ایکسپورٹس اس وقت ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہیں گیس بجلی کی لوڈ شیڈنگ مکمل طور پر ملک سے ختم ہو چکی ہے ناظرین میری سمجھ میں تو یہی بات آتی ہے حکومتی ترجیحات دیکھ کر حکومت اس وقت سب چھوڑ چھاڑ کر ایک مقصد کے پیچھے لگی ہے اور وہ ہے عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف رات کے اندھیرے میں چھاپے اور گرفتاریاں یقیناً اس عمل سے تو یہی لگتا ہے کہ جیسے ملک کے دیگر تمام مسائل حل ہو گئے ہوں اور بس ایک یہ مسئلہ حل طلب ہے جلسے کے اعلان کے بعد سے چھاپوں اور گرفتاریوں میں مزید تیزی آ گئی ہے سابق وزیر آزم کے خلاف دن کے اندھیرے میں ہونے والے قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر درج نہ کرنے والی پولیس اب رات کے اندھیرے میں لوگوں کے گھروں پر چھاپے مار رہی ہے ازر مشوانی 36 گھنٹے سے زائد ہونے کے باوجود لا پتا ہے لگتا یوں ہے کہ پورا نظام سارے مسئلے چھوڑ کر ایک شخص کو گرانے میں لگا ہے لیکن اس کے باوجود امران خان آج جلنے جا رہے ہیں امران خان صاحب کے لیے یہ جلسہ یقیناً ایک چیلنج سے کم نہیں ہے کیونکہ جس طرح ریاستی مشینری ان کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے اسی سب پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں امرزیہ صاحب سینئر تجزیہ کار اور صحافی ہیں اس کے ساتھ ساتھ حیدر وحید صاحب نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے مائر قانون ہیں اور تجزیہ کار ہیں سینئر امرزیہ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ رات گئے کل سہری کے بعد سے ابھی تک کریک ڈاؤن دیکھا گیا چادر چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال ہوتا دیکھا گیا اور پکڑ دھکڑ اور حیرانی اس چیز پر نہیں ہے کہ پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے پاکستان کی شاید پچھتر سالہ تاریخ اس طرح کے سیاسی انتقام سے بھری پڑی ہو حیرانی اس بات پر ہے کہ ایک نگران حکومت جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے بڑا عام نکتہ اٹھا ہے آپ نے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں نگران حکومت کی تو اس کے بارے میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ وہ غیر جانبدار ہوگی وہ کسی کے ساتھ انتقامی کاروائیاں نہیں کرے گی وہ جو بھی کام کرے گی توازن کے ساتھ کرے گی انصاف کے ساتھ کرے گی لیکن بدقسمتی آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح کی اس وقت پنجاب پولس کو جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے اب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ بھئی کسی کو گرفتار کرنا ہے تو گھر کا دروازہ توڑنا کیا ضروری ہے آپ کھٹ کھٹا کر ظاہر ہے کہ آپ کسی تخریب کار کو تو پکڑنے کے لیے نہیں کہے آپ کسی چور یا ڈاگو کو تو پکڑنے کے لیے نہیں کہے کہ جہاں پہ مضاہمت کا خطرہ ہوگا یہاں پر آپ ان لوگوں کو پکڑے جو سیاسی کارکن ہیں اور جو ایسے سیاسی کارکن ہیں کہ جن کے اوپر اگر کوئی الزام ہے تو وہ گفتگو کرنے کا ہے کہتے ہیں نا آزادی اظہار کیا ان پہ الزام ہے تو اس سلسلے میں جب آپ گھروں کے کہتے ہیں نا کہ دروازے توڑتے ہیں ان کے گھر والوں سے بتمیدی کرتے ہیں بتہذیبی کرتے ہیں خواتین کے ساتھ یا ان کے بچوں کو پکڑ لیتے ہیں چھوٹے بھائی کو پکڑ لیتے ہیں کئی انگنت واقعات ہو چکے تو پھر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جناب ان کے عزائم کیا ہیں اور یہ جو آپ نے ابھی اپنے افتدائی کلمات میں بات کی کہ اس ملک کے معاشی جو مسئلے ہیں کیا حل ہو گئے ہیں اور مطلب ہے لوگوں کو آٹم ملنے لگا ہے میرے خال میں جو بہت بڑی وجہ ہے کہ یہ حکومت چاہے وہ نگرہ ہو چاہے وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہو کیونکہ عوامی مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہی ہے تو ایک یہ ڈیویجن کی ٹیکٹکز بھی ہیں ان کی آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک میں افراد ازر کا جو بھی فگر آیا ہے وہ آپ دیکھیں چھالیس اشاریہ پیسٹ فیصد ہے یعنی کہ میں اگر ویکلی بات کروں کہ ایک ہفتے میں چھالیس یعنی کہ تقریباً چھالیس فیصد جو ہے اضافہ ہوا ہے آٹے کی قیمت ریکارڈ ستا پر ہیں بیس کے لوگ کا جو آٹا ہے وہ حکومتی آزاد شمار کے مطابق کہتے ہیں نا پچیس سو چھبیس سو روپے کا مل رہا ہے جو کبھی نہیں ہوا یعنی کہ اگر ایک ہفتے کی اگر ہم دیکھیں اس کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے وہ بیالس فیصد سے زیادہ ہے اگر آپ سال بھر پہ دیکھیں تو پھر ایک سو بیس فیصد ہے ہر چیز کی قیمت میں آپ چاہے وہ ٹیمارٹر ہوں جٹ کے اندر ہیں ایک سال پہلے کہ اگر آپ فگرز دیکھو گے تو آپ کو لگے کہ جناب پیاز کی قیمت میں تو دو سو فیصد سے زیادہ اضافہ ہو گیا آٹے کی قیمت میں تو جناب ایک سو بیس فیصد اضافہ ہو گیا تو یہ ہوشبہ اضافہ ہے اور یہ ان کی کہتے ہیں نا حکومت کی ناکامی کا مو بولتا ثبوت ہے اور پھر اس چیز کو اس ناکامیوں کو چھپانے کے لیے لوگوں کی تکلیف چھپانے کے لیے یہ پھر یہ کرنا ہے کہ جناب نون ایشیوز کو کریئٹ کرو لوگوں کو گرفتار کرو تاکہ سرخی کچھ اور بن جائے اور جو عوام کا دکھ درز ہے میں آگے چل کے بات کروں گا مجھے موقع دیجئے گا یہ جو آٹے کا جس طرح ایک تقسیم کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ خود ایک مذاقع ہے لیکن ہم اگے بات کرتے ہیں میں چاہوں گا ہمارے حیدر صاحب بھی اس پر کچھ روشنی ڈالے تو بات یہی ہے کہ اس وقت جو ہے کہ انتخابات سے بھاگنا ہے ہماری نگرہ حکومتیں جو ہیں وہ امپاشل نہیں ہیں حکومت کے پاس کوئی گیم پلین نہیں ہے ساکڈار صاحب کے پاس کوئی ان کے پاس منصوبہ حکمت امری نہیں ہے جس سے وہ کہیں کہ جی میں میں نے معیشت کو اس طرح سے نکالنا ہے آئی ایم ایف والے ان پر بھروسہ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ بات کریں ہمارے معاشی مہارین سے وہ کہیں گے جی اس آگڈار نے معیشت کو ڈبو دیا اور اس طرح سے ڈبویا کہ اس کو پنپنے میں پتہ نہیں کتنے برس کتنی دہائیاں لگ جائیں گی اور کیوں کہ آئی ایم ایف سے آپ کا معاہدہ صرف اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ آئی ایم ایف کو اس آگڈار پر اعتماد ہی نہیں ہے اسے پتا ہے کہ جناب یہ انٹی ریفارم جو ہے وزیر خزانہ ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا ناکام ترین وزیر خزانہ جس کو پھر ایک کام سوپا گیا ہے کہ وہ اکنومک ہٹمین کی طرح آئیں اور جناب اس ملکی معیشت کو مزید برباد کرے تو میرے خال میں یہ تمام جو اصل ایشیوز ہیں وہ ہماری معیشت کے ہیں اور عمران خان کو ان کی پارٹی کو یا صحافیوں کو نشانہ بنا کر یہ کہتے ہیں کہ ڈائیوریجن کی ٹیکٹکس ہیں تاکہ لوگ اصل ایشیوز پر بات نہ کریں جی مقدوم جی پوائنٹ ٹیکن یہ ایک بڑا عام نکتہ امرزیہ صاحب آپ نے اٹھایا کہ یہ ڈائیوریجن کی ٹیکٹکس ہیں اور ظاہری بات ہے کہ پھر جب اس طرح کی پکڑ دھکڑ ہوتی ہے تو پھر جو سرخیاں ہیں وہ تو تبدیل ہو جاتی ہیں جو سپوٹ لائٹ ہے وہ جو عمام کے اصل ایشیوز ہیں ان سے ہٹ کے نون ایشیوز پر آ جاتی ہے اہدر بحید صاحب اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس وقت جو موجودہ نگران حکومت پنجاب کے اندر جس طرح کی معاملات کل رات سے ہم دیکھ رہے ہیں پہلے بھی ہوئے ریلی کے معاملات کے اندر بھی کیا اس کی قانون میں کوئی جائش ہے کیونکہ نگران حکومت تو بلکل بھی وہ مکمل طور پر اس نے تو انبعیس دونا ہوتا ہے اس نے تو فسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے ایک پروسس کو الیکشن کے دیکھیں وہ اتنا ہی لیگل ہے یہ سب کچھ کرنا جتنا لیگل تھا کہ جب آپ نے نواز شریف صاحب کو جو جو ڈی ٹو ڈی کیس چلا کے نااہل کر کے نہ وہ الیکٹورل رول پہ تھے نہ وہ بیلٹ پہ تھے اور نہ وہ کیمپین کر سکے تو دیکھیں یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں آج یہاں اس طرف ہو رہی ہیں پہلے اس طرف ہو چکی ہیں پکڑ دھکڑ ریس کیمپین سے رکنا نااہل کرنا یہ چیزیں پہلے ہو چکی ہیں اور یہ انفورچنٹ ہیں بہت ویس بہت ویس بہت ویس وہ رویں یا حسین یا جو بھی کریں ظاہر ہے کہ ان کی پولیٹیکل سٹریٹیجی کیا ہوگی اس کو اوور کم کرنے کے لیے کیونکہ یہ خان صاحب خود بھی کر چکے ہیں اور آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ ہماری بات کرنے سے رکے گا نہیں یہ تو ہوگا اور اگر الیکشن کی تاریخ کا ضرور سپریم کورٹ میں معاملہ ہے کیا سپریم کورٹ اب سٹینڈ اپ کر کے اپنا ایک سٹینڈ لے کے الیکشن کروا کے چھوڑے گی کیا وہ یہ امپلیمنٹ کروا سکے گی اپنے فیصلے کو اگر تو یہ پھر سے یہ فیصلہ آتا بھی ہے یعنی یہ اگین ایک جواب طلب بات ہے اور جس کو ہمیں ایسیس کرنا چاہیے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا خان صاحب اپنی مشکلات کو ایک نیریٹیو کے ذریعے سے ایک ایڈوانٹیج میں تبدیل کر پائیں گے جب بھی دیکھیں آپ پہ آپ پہ جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ سٹیٹ یا گورنمنٹ کا رویہ ہوتا ہے تو آپ ایک سمپیٹی بھی گین کر سکتے ہیں آپ ایک نیریٹیو جو ہے بلڈ کر سکتے ہیں جو اس چیز کو اوورٹم کر سکے جو کہ لوگوں کو آپ کی طرف مزید راغب کر سکے جو کہ ریزسٹنس کے ذریعے سے مسل بنا سکے پولٹیکل مسل بنا سکے تو کیا اس کو ایک خان صاحب ایک opportunity میں تبدیل کر پائیں گے یا یہ ایک obstacle ہی رہ جائے گی جس میں وہ اٹک جائیں گے ای ٹھیک کہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے ہماری باتیں کرنے سے یہ رکنے نہیں والا یہ تو بڑا کلیر ہے کہ خان صاحب کو آؤٹ کرنا ہے خان صاحب کو رکنا ہے لیکن کیا خان صاحب یہاں پہ ان رکاوٹوں کو اپنے لیے ایک کوئی مزید بلند کرنے کا ایک ذریعہ بنا سکیں گے یا پھر وہ ان رکاوٹوں کے ملبے نیچے وہ وزن کے نیچے دب جائیں گے ایڈر بھائی یہ بڑا ایک important point ہے آمیر جیسے امران خان صاحب کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں پچھلے ویسے ایک سال کے اندر کھڑی کی گئی ہیں اور ایون ان کی گورنمنٹ کا جانا بھی اب اگر ہم دیکھیں اور پبلک پلس کو دیکھیں یا پھر وہ جو ایک بیانیے کی جنگ ہے چاہے سوشل میڈیا اٹھا لیں یا زمنی انتخابات کے فیکٹس دیکھ لیں تو ایسے لگتا ہے کہ خان صاحب کے لیے تو وہ ساری چیزیں بلیسنگ ان ڈسکائز بن گئے لیکن اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ آج کا جو منارے پاکستان کا جلسہ ہے اسے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیا آج بہت سی پابندیاں تھیں کنٹینرز بھی لگا دئیے گئے راستے بھی بند کیے گئے پکڑ دھکڑ بھی ہو گئی جنہوں نے بندے لانے تھے انہیں خود اٹھا لیا گیا تو آج آپ کیا دیکھ رہے ہیں منارے پاکستان کے ویجولز منارے پاکستان پر یقیناً مشکلات ہیں امران خان صاحب کے لیے ان کے ساتھیوں کے لیے وہاں پر جمع ہونا پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہے محصر قسم کا امپریسیف پاور شو ہونے جا رہا ہے وہاں پر کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ سارے راستے بن نہیں کر سکتے اگر پھر بہت بڑی ہے یعنی کہ خوف و حراس کی فضا بنا دیں اور لوگوں پر تشدد پر اترائیں تو برخواد میں غالباً کیونکہ جلسے کا محول ہے اس حد تک نہ جائیں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اگر مطلب ہے کہ چار لوگ آرام سے جا سکتے تو وہ چاہیں گے کہ جی صرف دو پہنچیں تو یہ حکومت کی کوشش اب دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا جو ولولا ہے یا ان کا جو کمیٹمنٹ ہے وہ کسر تک ہوتا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے اور یہ اس لیے بڑا اہم ہے کہ اس وقت جو ہے نون لیگ سمجھتی کہ جی پنجاب ان کا گھڑ ہے اور میشہ سے ان کو ایک کیک ووک وہاں ملا کرتا تھا لیکن اب جو ایسا صورتحال نہیں ہے اب وہ لوگ اپنے ہی گھر میں اپنے ہی جو ان کا پاپلر سپورٹ بیس ہے وہاں پہ خوفزدہ ہیں اور انتخابات سے گریزہ ہیں وہ ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ جی ایک انتخابات ہوتے ہیں تو نہ جانے ہم کہاں کھڑے ہوں گے ان کے پاس اب جو ہے سیف کونسٹنسیز جو ہے وہ کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہیں اب ظاہرے وہ کہیں گے جی اصل کونٹس جو ہوتا الیکشن ہوگا تو ظاہرے کے الیکشن آپ ہونے نہیں دے رہے دوسری بات ہم یہ سمجھ نہیں کی کہ حیدر صاحب نے اچھی نشان دے کی کہ ماضی میں بھی حقوقتوں کے ساتھ یا سیاسی قائدین کے ساتھ اس طرح کے کریک ڈاؤن ہوئے ہیں پارٹیز کے ساتھ ہوئے ہیں ایک بڑا فرق ہے اگر میں نون لیک اور پی ٹی آئی کی معازنہ کروں کہ وہاں پر جب ہوا تھا تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک بڑا پوپلر اپیل تھی اس چیز کی یعنی کہ شریف خاندان اور ان کے جو بھی ان کے پر الیگیشنز لگے تھے تو پبلک سمپیٹی جو تھی بائیں لاج ان کے ساتھ نہیں تھی یعنی کہ لوگوں نے ایک طرح کی خوشیاں منائی تھی مجھے یاد ہے کہ جب پینامہ کیس میں ان کو آؤٹ کیا گیا تھا اور ان کو کرسی چھوڑنی پڑی تھی تو ظاہر ہے کہ ان کی جو پارٹی کے لوگ تھے بڑے چینج آف گارٹ کے بعد جو ہے شاید خاکان وزیراعظم من گئے تو حکومت چلتی رہی تھی نون لیگ کی تو لیکن اس طرح کی وکٹمیزیشن میں نہیں سمجھتا کی ہوئی تھی جن لوگوں کو پکڑا گیا تھا ان پر میسیف کرپشن کے کیسز تھے بلینز آف روپیز کے کرپشن کے کیسز تھے عمران خان کی پارٹی کے جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں وہ پلٹیکل ایکٹیوزم پر پکڑے جا رہے ہیں وہ اظہار خیال کی وجہ سے پکڑے جا رہے ہیں اظہار رائے جو کرتے ہیں اس پر پکڑے جا رہے ہیں تو وہ ایک طرح کی کلیسیکل انداز میں کہوں کہ سیاسی قیدی ہیں اور جو ان کی پارٹی کے لوگ تھے ایک تو دیکھیں جب وہ نکلے تھے تو انہوں نے نواز شریف اس طرح کی موبیلائزیشن نہیں کر سکے تھے یہ ماننے کی بات ہے جی ٹی روڈ پر نکلے انہوں نے کچھ جلسے جلوس بھی کیے انہوں نے ووٹ کی بات بھی کی لیکن جیسے وہ پہلے ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے اور دپک کے بیٹھ گئے تھے اس مرطبہ بھی وہ اسی طرح انہوں نے کیا کہ ایک دم دپک کے بیٹھ گئے اور یہ جو مضاحمت کلامت مریم صاحبہ بنتی ہیں تو وہ بھی ہوتا تھا کہ کبھی اشارے پر ان کا ٹویٹر ایکاؤنٹ کہتے ہیں ایکٹیو ہو جائے کرتا تھا کبھی خاموش ہو جائے کرتا تھا تو جس طرح سے ان لوگوں کی گفتو شنید ہو رہی تھی تو انہوں نے عمام پہ بروسہ نہیں کیا تھا عمام کی طاقت پہ نہیں کیا تھا یہاں پہ سروتیال بلکل میں سمجھتا ہوں کہ مختلف ہے اور عمران خان کے لیے لیکن یقیناً میں حیدر صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا چیلنج ان کے لیے بہت بڑا ہے کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ جو پلٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے جتنی روایتی سیاسی جماعتیں وہ سب ان کے خلاف سفارہ ہو چکی ہیں ایک طرح سے کہا یہ جارے گی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہمارے روایتی وہ ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے ہمارے جو میڈیا کے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بائے لاج ان کے خلاف ہے تو عمران خان کا راستہ کٹھن ہے بہت مشکل ہے لیکن فرق ادبار ہے کہ جی عوام کی تائید ہے لیکن دیکھنا ہے کہ عوام کی تائید جو ہے انہیں دریا پار کرا سکے گی نہیں کرا سکے گی تو یہ بھی چیز دیکھنے کی ہے یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جس کی آپ نے نشاندائی بھی کیا اور ظاہری بات ہے جس طرح سے اہدر وعید صاحب نے بھی یہ بات کی کہ اسے پہلے بھی ویکٹمائزیشن ہوتی رہی ہے لیکن obviously there is a difference اور اس difference پر بات ہو سکتی ہے وہ difference جو ہے کہ ابھی کی ویکٹمائزیشن اور اس وقت کی جو ایک ویکٹمائزیشن کی بات ہوتی ہے اس میں کیا فرق تھا اور وہ کیوں اتنی different ہے اس سب میں اہدر وعید صاحب آپ عمران خان کو اس وقت دیکھ کام پہ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب ابھی بہت زیادہ کارنر ہو چکے ہیں عمران خان صاحب کو بالکل اس وقت سیاسی طور پہ یا پھر جو options ہیں کیا وہ خان صاحب کے محدود ہو چکے ہیں یا پھر خان صاحب کے سیاسی مخالفین کے options محدود ہو چکے ہیں ایجنگ دونوں کے جو ہیں وہ options اب محدود ہوتے جا رہے ہیں اور اب یہ تخت یا تختہ والی بات آ رہی ہے پہنچتا ہے کہ جب یہ لگے کہ یا تو آپ جیل میں ہوں گے یا آپ وزیراعظم کے ہاؤس میں ہوں گے اس طرح all or nothing والی سیاست نہیں ہونی چاہیے جب یہ ہوتی ہے تو پھر no holds barred اور آپ کچھ بھی کر کے اقتدار لینا چاہتے ہیں یا اقتدار اسے lose نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ خان صاحب جس position میں آگئے ہیں انہوں نے کوشش کی مفائمت کی establishment کے ساتھ وہاں کوئی بات بن نہیں رہی پھر بھی انہوں نے بارحال بائل ایکشن جیت کے پنجاب گیا پھر dissolve بھی کر دیئے assembly اور اب الیکشن کی نہج بھی پہنچ گئے تھے decision بھی آ گیا اب کیا یہ الیکشن ہو پائیں گے یعنی کیونکہ خان صاحب کے سامنے ایک ہی حدف ہے کہ الیکشن ہو جائیں الیکشن ہو جائیں اور دوسری طرف حدف ہے کہ الیکشن نہ ہو تو ابھی میرے خال سے جو بیرامیٹر ہے جسے ہم گیج کریں گے کہ کون جیتا ہے اس بیٹل کو بور سمپل ہے پنجاب میں الیکشن کب ہوں گے اور ایک حد تک صاف شفاف ہو مطلب ایک حد کا مطلب ہے دس پیصد ادھر ادھر جو ہے خود بورد کے باوجود ہو جائیں مطلب تو اس طرح کے یہ الیکشن اگر انقریب ہو جاتے ہیں تو خان صاحب کی اس میں جیت ہے اور اگر نہیں ہوتے اور وہ ڈیلے کر دیا جاتے ہیں اور ان آرڈنٹ ڈیلے ہوتا ہے لمبا ڈیلے ہو جاتا ہے تو میرے خالصے دوسری سائٹ کا پھر سے ایک چانس بن سکتا ہے کیونکہ دیکھیں کچھ کل کسی نے نہیں دیکھی کس طرح سیچویشن بدل جائے تیل کی قیمت پچاس ڈالر گر جائے کیا ہو جائے ہمیں لون مل جائے باقی فرینڈلی کنٹریز بھی آ جائیں کچھ بھی ہو سکتا ہے حالات بدل سکتے ہیں لیکن ابھی کے حالات اور مومنٹم خان صاحب کے حق میں ہیں خان صاحب کو رکنے کی جو قوتیں ہیں وہ کبھی ہاری نہیں ہیں اور خان صاحب پہلی دفعہ جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ٹرن سکپ کیے بغیر وہ اچیو کر سکیں جو آج تک اچیو نہیں ہوا ہے which means کہ ہی کمز رائٹ بیک انٹو پاور ویڈاوٹ سکپنگ اٹھا ہے جنرلی میہ صاحب کو اٹھایا جاتا تھا بین ازیر صاحب آتی تھی ہی سکپ اٹھن then come back and وائس ورسا تو اس دفعہ کیا خان صاحب کو ٹرن سکپ کیے بغیر پھر سے موقع مل پائے گا میرے خال سے ان کے راستے میں جو کچھ ہے اسے کبھی سر آج تک نہیں کیا گیا ہے اس طرح سے جس طرح ان کی کوشش ہے لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ آگے جو ان کی اپوزیشن ہے ان کو بھی اس طرح کا سامنا پہلے نہیں رہا ہے کہ جہاں پہ ان کی ریپیٹیشن اور باقی چیزیں جو ہے وہ پنجاب کے گڑھ میں کوششن ہو تو میرے خال سے اس وقت جو ہے وہ میچ تو پڑا ہوئے اور دونوں کے آپشنز جو ہے وہ محدود ہوتے جا رہے ہیں اچھا تو یہ ہو کہ سب مل بیٹھ کے جو ہے اس کو سیاست پھر سے بنائیں دشمنی جو ہے وہ ختم ہو اور ایک سیاسی رائیولری ہو سخت مقابلہ ہو سخت دشمنی نہیں ہو بس میں یہ کہہ رہا ہوں ورنہ جمہوریت اس طرح مرتی ہے اور غیر جمہوری قوتوں کو فائدہ ہوتا ہے اگر تو کئی نہ کئی ایک سٹیپ بیک لے کے ہم اگری کر جائیں کہ ابھی الیکشن نہ ہو چلیں جولائے میں ہو جائیں تو وہ سب کے لیے بہتر ہوگا کہ کئی نہ کئی بیچ کا راستہ جو ہے وہ نکلے جہاں پہ دشمنیاں جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ بیک سٹک لیں ایکزیکٹلی آئیڈیل کیس بھی یہی ہے کیا عمران خان صاحب رکاوٹیں جو ان کی راہ میں اس وقت ہیں وہ عبور کر پائیں گے اس پر بھی بات کرتے ہیں یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا سٹے وداس بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب کی راستے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں اب وہ یہ رکاوٹیں عبور کر پاتے ہیں یا نہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے عمرزیہ صاحب اس وقت ایک بڑی بات کی جاتی ہے کہ عمران خان کے پاس مقبولیت تو ہے لیکن قبولیت نہیں ہے بہت سی ایسی رکاوٹیں ہیں جو شاید پاکستان کی تاریخ میں کوئی عبور نہیں کر پایا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب یہ رکاوٹیں عبور کر پائیں گے ایک قصہ سوال کا یہ ہے اور دوسرا یہ کہ غالباً اپیرنٹلی یہی لگ رہا ہے کہ الیکشن سے رائے فرار اس لیے آصل کی جاری ہے کہ اگر ابھی الیکشن ہو گئے تو عمران خان جیت جائیں گے شاید کچھ وقت مل جائے تو حکومت سٹیبل ہو جائے لیکن حکومت کی پرفارمنس سے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ سٹیبل ہو پائیں گے چلیں حکومت کی پرفارمنس پر پہلے بات کرتے ہیں دیکھیں یہ سیکنڈری چیز ہے کہ عمران خان ناکام ہوتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں اصل جو سوال ہے کہ پاکستان کس رخ پہ جا رہا ہے اور کچھے اس بات کہے کہ پاکستان خاکم بدہن جو ہے وہ ناکام ہوتا وہ نظر آ رہا ہے کہ جو بھی میں نے پروگرام کے پہلے سمجھ جو انہیں بات کی کہ معاشی جو اشاریے ہیں کوئی پیاب اشاریے دیکھیں اس وقت پاکستان کی جو سب سے بڑی خبر ہے اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہماری معیشت ہے اگر خدا نہ کہاستہ معیشت ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے کیونکہ نکل چکی ہے بلکل گھٹنیوں پہ بیٹھی بھی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو سیاسی انتشار ہے وہ مزید بڑھے گا لوگوں میں جب غربت بڑھتی ہے لوگ بیروزگار ہوتے ہیں کہ جو کہ ہو رہے ہیں آج اور سب سے بڑا جو ابھی آپ نے جو شروع میں بات کی تھی کہ جی آٹے کے لیے قطاریں لگ رہی ہیں آٹے اس وقت تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے اور اس کے نتیجے میں جو ابوری حکومت نے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پنجاب نے کوئی 53 عرب روپے کا ایک پلان دیا ہے مفت آٹے کو تقسیم کرنے کا کیپی حکومت نے جو ہے اس کا تقریباً 19.8 عرب کا ہے اب یہ تقریباً 73 عرب کے قریب رقم ہوتی ہے پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ کیا نگرہ حکومت کے پاس یہ آتھورٹی ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرے ان کا کام ہے بھئی الیکشن کرائیں اور گھر چلے جائیں لیکن خیر اب وہ یہ کام کر رہے ہیں لیکن کس طرح سے کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارے یہاں کہتا ہے کہ دوبارہ سے ویل کو رینوینڈ کر رہے ہیں پہیے کو دوبارہ ایجاد کر رہے ہیں اس سے پہلے پی ٹی آئی حکومت تھی انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا تھا احساس ریائیتی اس پہ راشن پروگرام اس میں انہوں نے پورا ڈاکیمنٹیشن کی تھی اور پندرہ ہزار سے زیادہ کریانہ سٹورز کو جو یوٹیلٹی سٹورز ہیں اور سی ایس ڈی جو کہ فوج کے وہ ہوتے ہیں ان کے ذریعے انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ لے کر آئیں گے اپنے پاس بورٹ ٹوکن لے کر آئیں گے ان کو ریائیتی قیمت پر وہ ملے گا اس میں ان کی ڈگنیٹی کو متاثر ہونا تھا اپنے وقت پر ہو جاتے کوئی چیز ان کو خرید نہیں ہوتی ریائیتی داموں پر مل جاتی یہاں پر جو آٹے کے ساتھ انہوں نے کیا ہے اس میں ایک تو بد انتظامی ہے بد انوانی کا خچہ بہت زیادہ ہے کیونکہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے اس میں لوگوں کو بالکل باقایت ہے زلیل کیا جا رہا ہے ان کی عزت نفس کو متاثر کیا جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کہیں لاتھی چارج ہو رہا ہے کہیں پہ لوٹ مار ہو رہی ہے اور حتیٰ کے جانے بھی گئی ہیں لوگ جو ہیں جان سے گئے ہیں تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ اگر بڑی منظر نامہ دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر ہی آئے گا کہ جناب یہاں پہ تو چیزیں آٹے کے لیے جوتم پیزار ہو رہی ہیں اور حکومت جو ہے وہ کام کر رہی ہے جس سے چیزیں مشکل میں ہوں گی تو میں یہ کہتا ہوں عمران خان کامیاب ہو یا ناکام ہو اصل بات یہ کہ حکومت جو ہے وہ ناکام ہو چکی اس کے پاس جب سے اقدار میں آئی ہے گیارہ مہینے ہو گئے ہیں انہوں نے بتا دیا کہ ان کے پاس نہ کوئی منصوبہ ہے نہ کوئی حکمت عملی ہے ملک میں معاشی بحالی کا ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے کوئی حکمت عملی نہیں ہے کہ جی ملک میں سیاسی استحقام کیسے آئے گا تو یہ جو حیدر صاحب بات کر رہے تھے کہ یقیناً وقت آ گیا ہے کہ کوئی بیچ کی راہ نکالے ایک ایسی راہ نکالے کہ جہاں پر جمہوریت کا پریمیم جو ہے وہ بدنوانی نہ ہو انتخابات بھی ہو اعتصاب بھی ہو اور اصلاحات بھی ہو اب اس کے لئے اس سب کو اپنا کردار اضا کرنا پڑے گا جو سیاسی پلئیرز ہیں ان کو کردار اضا کرنا پڑے گا جوڈیشری اس پر کردار اضا کر سکتی ہے اور سب سے اہم کردار میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عوامی امنگوں کے مطابق انہیں اب چیزیں کو درست کرنا ہے ان کی ذمہ داری ہے تو وہ فیصلے کریں کہ جس سے پاکستان جو ہے دوبارہ سے امن کی ترقی کی راہ پر چل سکی ابھی جو حالات ہیں لوگوں کی امیدیں ٹوٹ چکی ہیں مایوسی ہے لوگوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پڑے لکھے لوگ ملک چھوڑ کے بھاگنا چاہ رہے ہیں تو یہ چیزیں اس طرح جو ہوتی پنپنے کی باتیں نہیں ہوتی زمانے میں جی مبدون بلکل یہ ایک بڑی اہم بات آپ نے کیا اور اس میں سب کا ہی کردار ہے اور یہ لگ رہا ہے اس وقت جو حالات ہیں ملک کے انہیں دیکھ کے کہ یہ ناو اور نیور والی صورتحال ہو چکی ہے یہ ابھی نہیں بلکہ کل پہ بھی نہیں ڈالنا چاہیے یہ تو ہو جانا چاہیے تھا سب کو ایک میز پہ بٹھانا اور یہ تمام تر چیزیں حیدر پیٹ صاحب پاکستان طریقہ انصاف سپریم کورٹ آف پاکستان ہم سے بھی اب رجوع کرنے جا رہی ہے اور ظاہری بات ہے کہ جو الیکشنز کے حوالے سے جو پنجاب میں آٹھ اکتوبر کو اور اب گروہنر خیبر پختون خان نے بھی کہہ دیا ہے کہ آٹھ اکتوبر کو ہی کروائیں تو اس میں قانونی پہلو کو اگر ہم دیکھیں تو کیا بنتا ہے کہ ایک جانب تو یہ ہے کہ یا تو الیکشنز نوے دن میں ہی ہوں اگر الیکشنز آٹھ اکتوبر تک ہی ہوتے ہیں تو نگران حکومت کہاں پر جائے گی وہ نوے دن کے لیے ہوگی یا پچھلی رین سٹیٹ ہو جانی چاہیے حکومتیں بڑی ایک پچیدہ سی صورتحال بن چکی ہے دیکھیں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو تو اس کی عمل درامت میں ایک ڈیٹ تو آگی تھی تیس اپریل تو کیا اس ڈیٹ کی آنے کے بعد جو ہے اس پہ نظرسانی کرتے ہوئے ای سی پی خود سے اس ڈیٹ کو تبدیل کر سکتی تھی نہ کہ وہ ایک نئی ریکمینڈیشن دیتی صدر صاحب کو جس طرح سے پہلے ڈیٹ ہوئی تھی اور کہتی کہ جو ہماری مشابرت ہوئی ہے حکومت کے ساتھ اور دیگر اداروں کے ساتھ تو اسے لگ یہ رائے کے تیس اپریل کو الیکشن جو ہے وہ ایفیکٹیب لی یا صاحب شفاق نہیں ہو پائیں گے لیکن انہوں نے یہ والا راستہ نہیں لیا اور آز خود ہی انہوں نے ایک آرڈر نکال دیا ہے جہاں پہ انہوں نے ڈیٹ کو نہ صرف کہ تبدیل کیا ہے بلکہ کئی ماہ آگے کر کے آٹھ اکٹوبر کر دیا ہے تو اب یہ آرڈر کیا لیگل ہے کیا یہ توہین عدالت ہے کیا جو آرڈر ایک دفعہ فالو کر کے ڈیٹ آگئی تھی اس کے بعد یہ انٹیویننگ ایوینٹس یا سبسکوئنڈ ایوینٹس نے اس کو جو ہے وہ چین بریک کر دی ہے نیکسس بریک کر دیا آرڈر کے ساتھ کیا اس کو نئے سرے سے پھر دیکھا جائے گا کہ آیا کہ یہ آرڈر اب قانونی ہے یا نہیں ہے تو اس میں یہی دیکھا جائے گا کہ کیا یہ ڈیٹ اسی پی خود سے چینج کر سکتی تھی صدر کے تھرو کے علاوہ اور یہ کہ اگر تو کر بھی سکتی تھی تو جو بنیادیں ہیں جس وجہ سے یہ ڈیٹ چینج کی گئی ہے ان باتوں کا تذکرہ تو ضرور ہے لیکن کیا وہ فیکس ان فگرز اور شواہد موجود ہیں جس سے وہ اسٹیبلش کر سکیں کہ واقعی پیسے نہیں ہیں لائپٹوپ سکیم بند ہو گئی ہیں باقی سب کچھ کہہ رہے ہیں کئی پیسہ نہیں ہیں جو ہے وہ فوج جو ہے وہ اس طرح انگیجڈ ہے کہ جس طرح نہیں تھی جب پچھلی دفعہ الیکشن ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ تو کیا وہ اس طرح سے اپنے آرڈر کو جو ہے وہ سپورٹ کر پائیں گے کیونکہ جنہوں نے درخواست داخل کیے سپریم کورٹ میں وہ تو کہہ دیں گے کہ یہ دیکھیں جی آپ کی آرڈر نے کہا تھا نبے دن اور اگر اس سے آگے جاتا ہے تو منمم ڈیلے ہو انہوں نے تو مہینوں آگے کر دی ہے کوئی ندالت ہے اور ویسے بھی کانون کے خلاف ہے آئین کے خلاف ہے کوئی ریزنز بھی اس آرڈر میں نہیں ہے کہ آگے دیٹ یہ کیوں کی گئی ہے اور وہ بھی آرڈر ایرلی اتنے ماہ آگے کیوں کی گئی ہے تو پھر سپریم کورٹ پوچھے گی ان سے کہ بھئی آپ بتائیں آپ نے یہ کس بنیاد پہ کیا ہے اور صرف بتائیں نہیں بلکہ ہمیں دکھائیں کہ ہم یہ کیوں مان لیں کہ یہ ضروری تھا کہ آپ نے اتنے ماہ جو ہے وہ ڈیٹ آگے کر دی خود سے کر دی صدر کے تھرو بھی نہیں کی ہمارے پاس نظر ثانی میں نہیں کی خود سے کر دی تو یہ سارے معاملات ہیں جو آپ سپریم کورٹ نے دیکھنے ہیں اور ظاہر ہے کہ آئین کا مطلب اپنی جگہ کے نوے دن کے اندر یہ الیکشنز ہونے تھے اور اگر آج ہم یہ مان جائے کہ نوے دن سے یہ ڈیٹ آگے ہو سکتی ہے تو کل کو اگر کوئی اور حکومت آتی ہے اور وہ بھی آگے کر دے اور کتنا آگے کر دے پھر کچھ اگر ایکسپینیشن بھی اتنے ماہ آگے کرنے کی نہیں دینی تو پھر کون کیا کر سکتا ہے پھر اس کی بھی کوئی بندش نہیں ہے تو میرے خواہد سے یہ معاملات جو ہیں یہ آئین کے دائرے میں تو ضرور لانے ہوں گے جس طریقے سے یہ ہوا ہے اٹ دا وری لیسٹ یہ کہیں فائن ٹیون تو ضرور ہوگا کل ادم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ہم دیکھیں گے میرے خواہد سے بہتر ہوتا کہ وہ سپریم کورٹ کے بعد خود چلے جاتے ہیں نظر ثانی میں ہر ہاتھ پر اٹھا دیتے کہتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیں دارے یہ کہہ رہے ہیں حکومت یہ کہہ رہی ہے ہم نہیں کرا سکتے ماف کر دیں یہ وہ تو سپریم کورٹ کم سے کم پھر اس پوزیشن میں نہ ہوتی جس پوزیشن میں انہوں نے غیر ضروری طور پر اب سپریم کورٹ کو ڈال دیا ہے کہ سپریم کورٹ وہ بھی اب یہ سوچ رہی ہے کہ اب اگر عوام کے سامنے کیا ان کی آرڈر یا ان کی عزت رہ جاتی ہے اگر ای سی پی خود سے اس طرح سے کر سکتی ہے تو غیر ضروری طور پر انہوں نے سپریم کورٹ کو تھوڑا کورنر کر دیا ہے یہاں پہ انہوے کہ اب انہوں نے اپنی ساکھ کا جو تحفظ کرنا ہے اس میں یہ پھر آرڈر بچے گا کس طرح ایک بڑی اہم چیز ہے اور اس میں ایک عام نکتہ یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ابتداء میں یہی بات کہی کہ وہ الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتا لیکن پھر جب انہوں نے نظر ثانی کی اپنے فیصلے پر تو انہوں نے خود تاریخ بھی دے دی اور جس طرح ایدر وید صاحب نے کہا ہے کہ کنسلٹیشن ہو جاتی تو شاید یہ سچویشن نہ بنتی آمیر زیاد صاحب ایک جانب اب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس نے زیاری بات ہے اپنے آرڈرز جو ہیں وہ بھی امپلیمنٹ کروانے ہیں کونسٹیٹیوشن کا دفاع بھی کرنا ہے اس معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ منطقی انجام تک کیسے جائے گا اور اس کے ساتھ ایک پوری مہم میں آج بھی دیکھ رہا تھا آج ایک نیا ٹرنڈ لانچ کیا گیا پاکستان کی جوڈیشری کے خلاف تو وہ ساتھ ساتھ پریشر جو ہے وہ بھی بلڈ اپ کیا جا رہا ہے اور عدلیہ جو ہے اس کے اوپر بھی کیچڑ اچھالا جاتا ہے اور کھلم کھلا اچھالا جاتا ہے مقدمی بڑی دکھی بات ہے کہ ہماری آلہ عدلیہ جو ہے وہ حکومت کے پروپیگنڈے کی نشانے پر ہے وہ بڑے منظم انداز میں بعض اوقات وہ پرانے ججز کا نام لے کے جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں ان کا نام لے کے ستارے کو بدنام کیا جاتا ہے بعض اوقات براہ راز جو سٹنگ ججز ہیں اس کے اوپر بات کی جاتی ہے بعض اوقات ان کے فیصلوں کو اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ جناب کسی اور کی مطلب ہے مرضی و منشاہ سے مبینہ طور پر ہو رہے ہیں تو یہ ایک ہے نون لی کی ایک پرانی روایت ہے کہ عدلیہ کو ہمیشہ ہی کوشش کرتے ہیں کہ یرگمال بنا کے رکھیں حملہ بھی انہوں نے کیا ہے جس کی خرید و فروغ بھی کیا ہے سب کچھ ہوا ہے یہ تعلیق کا حصہ ہے اور اس بار بھی وہ یہی ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں اس کی وجہ سب کو پتا ہے کہ جناب اتنا اہم کیسہ لگنے جا رہے ہیں کہ انتخابات کے حوالے سے تو یہ پہلے سے متنازع کر رہے ہیں یہ دباؤں ڈالنے کا طریقہ واردات ہے سمجھنا یہ چاہیے کہ حکومت جو تعدیلیں دے رہی ہے دو ان کے اوبجیکشنز ہیں پہلا تو ہے کہ لائن اوڈر لائن اوڈر کی کنا بات کاش مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ نقطہ ڈسکس کریں گے تو میں آداز و شمار لے کر آتا کہ دوہزار آٹھ میں دوہزار تیرہ کی انتخابات سے پہلے اور دوہزار اٹھارہ کی انتخابات سے پہلے اس ملک میں کتنے دہشتگردی کے واقعات ہو رہے تھے وہ آج کے مقابلے میں پانسو چھ سو گنا زیادہ تھے لیکن اس کے باوجود جو ہے انتخابات ہوئے باقاعدہ زمانے میں تیرہ کے اگر میں یاد کروں تو باقاعدہ این پی کو پیپلز پارٹی کو جو کہ ذرا سی لبرل سیکلر پلٹیکل پارٹیز تھی ان کو جو تھے دہشتگرد نشانہ بنایا کرتے تھے پھر بھی انتخابات ہوئے دوہزار آٹھ سے پہلے آپ یاد کریں کہ بینیدیر بھٹو صاحبہ کو قتل کیا گیا تھا پورے ملک میں فسادات ہوئے تھے اس کے باوجود انتخابات ہوئے اٹھارہ میں بھی مطلب تیرہ کے مقابلے میں سلطحال بہتر تھی لیکن چیلنج تھا لیکن آج کے مقابلے میں کہیں بڑا چیلنج تھا پھر آپ آتے رقم کی طرف جی کہ بیس ارب روپے غالباً مانگے انتخابات کرانے کے لئے تو میرا سوال یہ کہ تہتر ارب ان دو عبوری حکومتوں نے ایک انتہائی فلوٹ ایک انتہائی متنازہ مفت آٹے کی تقسیم پہ ضائع کر رہے ہیں جس کو وہ بہتر انداز سے کر سکتے تھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونا چاہیے سبسیڈی نہیں دینی چاہیے لیکن یہ ٹاگٹڈ سبسیڈی دینے کا طریقہ نہیں ہے تو بھائی پھر بیس ارب روپے بھی نکالے جا سکتے ہیں یہ اتنی بڑی رقم ہے مجھے اور آپ کے لئے بہت بڑی ہوگی ریاستیں بیس ارب تیس ارب موبیلائز کرنے کی تھی اتنا بڑا مسئلہ ہوتا نہیں ہے تو ان کے دونوں جو ان کے جو ہیں نا کے سہارے ہیں وہ غلط ہیں اور اس کا اچھا پھر اس میں جو ایسی پی کا ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ایسی پی دکھا سکتا تھا کہ we are impartial ہم جو ہیں جو بھی کام کرتے بڑے انبائس کرتے تو یہاں لگ رہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ہاتھوں میں کھلونا بن گیا ہے جو کہ الگ ایک بڑی خطرناک سلطے حال ہے یہ الیکشن کمیشن جو ہے ظاہری بات ہے کہ پھر جو پاکستان تحریک انصاف کا موقع ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے پھر اسے مزید تقویت ملتی ہے حیدر ویڈ صاحب آپ کے کلوزنگ ریمارکس لینا چاہوں گا کہ اس وقت الیکشن کمیشن کی اوپر پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کی جانب سے جتنے الزامات لگائے جاتے ہیں کیا الیکشن کمیشن کے سارے اقدامات انہیں یہ تو نہیں کر رہے کہ ان کے لگائے گے الزامات کی اوپر سند وہ لگا رہے ہوں کہ یہ ٹھیک ہیں دیکھیں سپریم کورٹ میں جب یہ کیس چلے گا تو یہ بھی ممکن ہے کہ سپریم کورٹ انہیں کہے کہ اگر آپ یہ اپنا آئینی فرض یا آئینی منڈیٹ جو ہے وہ پائے تکمیل تک نہیں لے جا سکتے پرفارم نہیں کر سکتے تو کیا آپ اہل ہیں ان عودوں کے جہاں پہ آپ فائز ہیں اگر یہ بات وہاں تک چلی گئی کہ کیا اگر آپ ہمارا آرڈر انپلیمنٹ نہیں کر سکتے اور آپ تو ہی اعزائد کے مرتقب ہیں تو کیا آپ ان عودوں پہ ہو بھی سکتے ہیں کیا بات ہوا تو نہیں چلی جائے تو یہ بھی ایک سکتے کا دوسرا روح ہے جہاں بات جا سکتی ہے کیونکہ ایک بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے جو حیدر وعید نے اٹھایا ہے اور ظاہری بات ہے کہ سپریم کورٹ میں جب یہ بات ہوگی تو پھر سب کو جواب بھی دینا پڑے گا اور دلیل سے بات بھی کرنی پڑے گی بہت بہت شکریہ آمیر زیاد صاحب اور حیدر وعید صاحب آپ کا ناظرین اکرام یہاں پہ وقت ہوا ہے پوست مارٹم کا ناظرین اکرام گزشتہ شب ایک مفرور شخص کی ویڈیو میری نظر سے گزری تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ کس طرح اس ملک کے عوام کو اپنے مقاصد کے لیے بے وقوف بنایا جاتا ہے ذرا دیکھیں یاد ماظرین سنا اپنے ناظرین یہ ہے گورک دھندہ سیاست کا گورک دھندہ اپنے مقصد کا گورک دھندہ ذاتیات کا گورک دھندہ آج کا پوست مارٹم بھی اس کی گورک دھندے پر ہے اس مملکت خداداد پاکستان میں کہا جائے کہ سیاست صرف ذاتیات کا نام ہے تو غلط نہ ہوگا چلائے گئے کلپ میں دین کے رکھوالے مولانا فصل و رحمان صاحب کو بھی سنا جا سکتا ہے کہ کیسے وہ الیکشن کی تاخیر میں رکاوٹ کو کسی صورت قبول نہ کرنے کا فرما رہے ہیں لیکن اب سپریم کورٹ کے واضح حکم کے باوجود الیکشن کمیشن کی جانب سے تاخیر کا اعلان کرنے کے بعد تاحال مولانا صاحب لا پتہ ہیں نہ شاید خاقہ نباسی صاحب نظر آ رہے ہیں اور مفرور عظم تو جیسے غائے بھی ہو گئے ہیں ہاں البتہ ان کی جماعت ڈھٹائی کے ساتھ اب الیکشن میں تاخیر کا دفاع کر رہی ہے یقیناً یہ عمل آئین سے غداری کے مترادف سوری کی رولنگ پر آٹیکل چھے کا مطالبہ کرنے والے شہباز شریف اب اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں اس سب سے تو بس ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ حکومت کو نظر آ گیا ہے کہ خان کو ہرانا اس وقت ممکن نہیں اقتدار کو جتنی توالت دی جا سکتی ہو دی جائے پھر چاہے وہ آئینی طریقے سے ہو یا غیر آئینی لیکن یہ ریاست پاکستان اور آئین پاکستان کے لیے خطرناک ہے اور یقینا سپریم کورٹ پر بھی اب یہ بوجھ ہے کہ کس طرح سے اپنی عزت کا دفاع کیا جائے مقدوم شہاب کو اجازت اللہ نگے بان پاکستان زندہ باب اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگی دوسرا قوم نکل کھڑی یہ ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے پہ کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک عدل سام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک سر ختم ہو جاتا نا ظلم یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور میں نہیں سنتا ایک کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو یار یا عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے